آنی رہا آ چکا ہے نیا چیف آف آرمی سٹاف آ چکا ہے انیس تاریخ سے اس کی انتیس تاریخ سے اس کی کنٹینیوشن ہوگی اور انیس آگست کو اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور نیا جائنٹ چیف آف سٹاف بھی آ چکے ہیں اس ملک میں بعض چیزوں کو ایک عجیب رنگ دیا جاتا ہے جس بردباری تحمل اور دور اندیشی سے پاکستان آم فورسز کے چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کی ساری فوج اس ملک کو معاشی سیاسی اقتصادی طور پر آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتی ہے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد آ رہا ہے ظلفکار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کہا تھا نتیہ گلی میں کہ شیخ رشید الیکشن جو ہے وہ ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں اور الیکشن جو ہیں فضل الرحمان کے پاس اب یہ کہنے کی وہ تو استیفہ لینے آیا تھا وہ خالی آدھ گیا ہے خالی جیب سے گیا ہے اور اب بڑا شور ہے پارٹی فنڈنگ کا بلکل جناب تحریک انصاف کی بھی پارٹی فنڈنگ ہونی چاہیے نون لیگ کی بھی ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی کی بھی ہونی چاہیے ان تینوں پارٹیوں کا اتصاب ہونا چاہیے فارن فنڈنگ میں تحریک انصاف سرخرور ہو کر نکلے گی اور دونوں دو پارٹیاں پھز جائیں گی اور الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور ساتھ تحریک کو الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہ زور دے رہے ہیں زور کیا ہے جی نواز شریف کی تصویریں لگ رہی ہیں کھانا کھا کے نکل رہے ہیں وہ مسٹر جیکی ہیٹ والے ایسے سر رہنے دو ادھر ہی دفعہ بلا جائیں کھائیں اڑائیں موج کریں لیکن یہ ڈاکٹر ادنان کو اور وقار کو تفتیش کریں جب یہ واپس آئیں کیونکہ سارے انفارمیشن منسٹری میں اتنے لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے جتنا ڈاکٹر ادنان اور اس کے پاس پلیٹیں اتنی ہو گئی ہیں اب دو ہزار رہے گئی ہیں اب چھبیس ہو گئی ہیں براہ راست میڈیا آسز کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ کرتا تھا میل کرتا تھا اب اٹھائیس ہو رہے گئی ہیں اب چھبیس ہو رہے گئی ہیں اصل مسئلہ کیا تھا میں نے آپ لاہور کے لوگوں گواہ رہنا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نواز شریف جا رہا ہے اور اس دھرنے میں استعمال ہو گیا فضل الرحمان کچھ نہیں ملنا اس کو سر الیکشن دور دور نہیں نہ دیکھ رہا ہے عمران خان کو میں پانچ سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کا وزیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی اللہ کی دیوئی ساری سیاسی سوچ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکانومی سیدھی ہو گئی ہے مہنگائی ہے میں وہ وزیر نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ٹرماتر سترہ رپے کلو ہے لیٹ می فینش لیٹ می فینش واسک مہنگائی ہے بیروزگاری ہے گورنس کا مسئلہ ہے لیکن عمران خان ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ کابو کرے گا اور جہاں تک فارن فنڈنگ کا سوال ہے سوار کو تحریک انصاف کی کریں منگل کو پیپلز پارٹی کی کریں بدھ کو نون لی کی کریں گوڈ ایناف ساری قوم کو پتا لگے کہ اب میں کیا کہوں پھر لوگ کہیں گے میں وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں اور جی ابھی میں نے آپ کے سوال لیے نہیں ہیں لیکن میں نے دو خبریں آپ کو دی تھی کہ ایک نواز شریف جا رہا ہے ایک یہ دی تھی کہ آصف زرداری کی پری بارگیننگ جتنے وہ پانچ کیسوں میں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے آصف زرداری جنتنے پانچ کیسوں میں موجود ہے اس کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دی ہیں اور نیب جو ہے خزانہ بھرنے جا رہی ہے انکریب میں جتنی چیز جانتا ہوں وہی بتاؤں گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جو چیرمن نیب نے کہا جو احتصاب ہے سب کا ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں جو بات کہہ سکتا ہوں انہوں نے سوال کیا آپ سوال کر سکتے ہیں جواب دینے کا مجھے حق ہے اگر کوئی بھی شخص ہمارے پندرہ مہینے میں عمران خان کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ ہیز ای نیٹ اینڈ کلین پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کی وزارت کے وزارت عظمہ کے نیچے جو کوئی آدمی کرپٹ ہے تو اس کو ڈبل سزا ہونی چاہیے کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے کرپشن کے خلاف ووڑ دی ہیں عمران خان کو لوگوں نے احتصاب کے لیے ووڑ دی ہیں اور اگر عمران خان کے نیچے کوئی آدمی بلیک شیپ ہے تو اس کو دگنی سزا ہونی چاہیے میں نے سب سے پہلے کہا تھا مولانا خالی آ جائے گا دیکھیں سیاستدان یہی کہتا ہے کہ میری جیبیں بھری ہوئی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لے کے گئے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے جی پہلے ان کا سوال جی چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میں چھوٹا جواب ٹائم بچے دیکھیں نوٹیفکیشن میں اب آپ نے اتنا لمبا سوال کریں گے تو پھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں نوٹیفکیشن اس سے پہلے ہو چکا تھا نائنٹین اگست کو ہو چکا تھا اور اس کو نائنٹین اگست کو نوٹیفکیشن ہو چکا تھا چیف آف آرمی سٹاف کا اور جو مذہبی تحریک کا وہ نعرہ لگا کر فضل الرحمن صاحب آئے تھے وہ اپنا سمم لے کے واپس چلے گئے ہیں اب وہ پھر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف ریبر کمیٹی میں اور نونڈی کی طرف مریم نواز یہیں رہیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس لہور میں جگ جگ جیے لہور کوئی نہیں میں تو کہتا ہوں خوش رہے لندن میں رہے جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کیوں چلا گیا دفع بلا گند بلا لندن تہترو جدر مرضی کیا ایفل ریڈ اب دیکھیں ناروے کا واقعہ پرائیم منسٹر نے کل بہت زبردست کہا ہے کہ اس کے اس کو اس کی اوائی سی کی میٹنگ بلائی جائے اور اسلام اور قرآن کی اور کالا کالا رسول اللہ کی کوئی تذہیق نہیں برداشت کی جا سکتی اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا مسلمان جب بھی جاکتا ہے تو اس کا ولولہ اور دبدبہ اور تن تنہ اور ہمامہ دنیا کو انگوشتے بدندہ کر دیتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبی کی رسپیکٹ اور نبی کی خدم نبوت پہ کوئی کوئی کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے پرویز علیہ صاحب کا مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں بار بار پرویز علیہ صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا دیکھیں عمران خان نے کہا رہا تھا میں انہارو نہیں دوں گا عمران خان نے انہارو نہیں دیا آپ سارا سوشل میڈیا سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ مر گیا تو گلے لگ جائے گا گلے پڑ جائے گا میں چھے مہینے سے کہہ رہا تھا دفع کرو جانے دو سکھی رو دوسرا بھی جانا چاہتا جانے دو حالانکہ عمران خان لیٹ می فینش لیٹ می فینش پرائیم منسٹر دیکھیں میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر ادنان اور وقار سے تفتیش کی جائے اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بے وقوع بنایا میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا ہے کہ صبح مرا کہ شام مرا ہے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بودھ کو ہونا ہے اس ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلے کہ اس کا جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بودھ کو ہونا ہے میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ نے جتنا مجھے سیاسی سوش دی ہے کہ تین ماہ چھوڑ کے تین سال بھی نہیں اس کا یہ کام ہوگیا کوئی پاگل نہیں بنایا دیکھیں آپ میڈیا اب آپ دیکھیں آپ نے سوال کر لیا حفیظ امین اب جواب سن لیں آپ میڈیا نے ایسا ایسا میڈیا یہ ڈاکٹر سارے انفلنس ایجنٹ تھے یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلنس میں نے آپ ہاں میں نے کہا میں نے راشدہ کا نام نہیں لیا پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں میں نے یہ کہا کہ یہ انفلنس ایجنٹ ہیں یہ ڈاکٹر لیکن باہر جانے دو یہ کفن سے مو نکالے گا لندن میں جا کے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کمر جعوید باجبہ صاحب ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہے اور پاک فوج عظیم فوج ہے یونائٹڈ فوج ہے دنیا کی عظیم ترین فوج ہے جس کا جنرل کمر جعوید باجبہ ہے کشمیر کے لیے ہمیں کل میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے اندر جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو ہم کوتائی بھرت رہے ہیں ہمارا میڈیا نے بھی کشمیر کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے اگر پرائیم منسٹر نہ گیا تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پہ جا رہا ہے میرا نہیں خیال مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جس جس نے اگر پناہ لینی ہو وہ بڑا لے لے پاکستان کو جس نے نقصان پچھانا ہے اندر سے پچھانا ہے بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پچھا سکتا انڈیا پاکستان کی سردوں کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ وہ نیست و نابود ہو جائے جب بھی وہ نقصان پچھائے گا پاکستان سے اندر سے پچھائے گا ایکانومی کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے اتحاد کو ڈسٹرائے کرے گا ہمارے مذہبی تاثبات کو اور مذہبی جذبات کو ڈسٹرائے کرے گا انڈیا سردوں سے نقصان نہیں پچھا سکتا جس نے مجھے نہیں پتا ہے لطاف حسین کا لسک قویسن بٹس اپ جی میری پارٹی محفوظ حالتوں میں میں نے کہا دونوں طرف کھیل رہی ہے کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ مجھے جب چاہے آئے جب جگ آئے اس کو کس نے روکنا ہے وہ وہاں بھی ہمارا کام کر رہا ہے یہاں آکے بھی ہمارا کام کرے گا ہماری پارٹی کا ممبر ہے